السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عیسر رضا نوری اور آپ کو بہت افسوس ناق خبر بتانے کے لئے جا رہا ہوں خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر کچھ ہندووں کا بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے اور یہ حملہ کیوں ہوگا کس وجہ سے ہوگا پوری بات آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں ویڈیو پورا ضرور دیکھیں اور اسے آگے تک ضرور شیئر کریں پچیس تاریخ پانچوہ مہینہ سن دوہزار بائیس کو ایک لیٹر پیڈ جاری ہوا خواجہ غریب نواز کی درگاہ کے حوالے سے اور جب وہ لیٹر پیڈ جاری ہوا اس کے اندر کچھ مانگے کی گئی اور کچھ باتیں کہیں گئیں خواجہ غریب نواز کی درگاہ کے حوالے سے پہلی بات تو یہ اس لیٹر پیڈ کے اندر خواجہ غریب نواز کی درگاہ کا بہت بڑا اپمان ہوا ہے اور اپمان کیا ہوا ہے اس لیٹر پیڈ کے اندر یہ کہا گیا ہے جہاں خواجہ غریب نواز کی درگاہ ہے وہاں پہلے مندر تھا بعد میں اسے توڑنے کے بعد یہ مزار بنا دیا گیا خواجہ غریب نواز کی درگاہ بنا دی گئی اور دوسری بات یہ اس لیٹر پیڈ کے اندر سترکار سے اور پلس پرساشن سے یہ مانگ کی گئی ہے کہ درگاہ خواجہ غریب نواز کی جو درگاہ ہے وہاں کا سروے کیا جائے تو جب سروے ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پر ہماری مورتیاں رکھی ہوئی ہیں اور ہماری کچھ ایسی نشانیاں ہیں کہ یہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ کو یہ ثابت کر دی ہے کہ وہاں پر ہمارا مندر تھا اب میں آپ کو بتا دو کچھ لوگ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں پر ہمارا مندر ہے وہ کس وجہ سے دعویٰ کر رہے ہیں مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو لڑائی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور خواجہ غریب نواز کا اپمان کر رہے ہیں اور خواجہ غریب نواز کی درگاہ کا اپمان کر رہے ہیں مگر وہی پر کچھ ہندو جو گئے مسلمانوں کے دلوں کو چھلی کر رہے ہیں مسلمانوں کے دلوں کو دکھا رہے ہیں میں آپ کو بتا دو ایک فوٹو بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے جو کہ جالی کا فوٹو ہے اور اس جالی کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہندووں کی نشانی ہے یہ ہندووں کے مندر کی نشانی ہے اس وجہ سے خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر ہماری نشانیاں ہیں اب وہاں خواجہ غریب نواز کی درگاہ کا دورہ ہوا تو پتا چلا وہ جالی خواجہ غریب نواز کی درگاہ کی جالی نہیں ہے بلکہ وہ کہیں اور کی ہے اور مگر خواجہ غریب نواز کی درگاہ کی جالی بتائی جا رہی ہے میں آپ کو بتا دوں یہ صرف اور صرف ایک لڑائی کرانے کی سازش ہے اور جس انگٹھن نے جس انسان نے یہ لیٹر پیڈ لکھا میں بتا دوں اس کو وہ بہت بڑا ہندوستان کا آتنگواد انسان ہے یقیناً وہ چاہتا ہے کہ ہندو مسلم ہمیشہ ہوتی رہے خواجہ غریب نواز کی درگاہ کا جو اپمان اس شخص نے کیا جو اس سنگٹن نے کیا میں کہنا چاہتا ہوں ان کو جو ہے سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے کیونکہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ وہ درگاہ جو اس ہندوستان کے راجہ تھے ہمارے خواجہ پیا چاہے کوئی بھی انسان ہو وہاں پر حاضری ضرور دیا کرتا ہے وہ چاہے پی ایم ہو سی ایم ہو کوئی بھی ہو چاہے بڑے سے بڑا مکہ منتری بادشاہ کہیں کا بھی ہو وہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر حاضری دینا ضرور چاہتا ہے مگر میں آپ کو بتا دوں یہ تمام کی تمام سازشیں ہیں اس لئے مسلمان گھپرائیں نہ اور مسلمان جو ہے جاگ جائیں اور مسلمان اپنے ولیوں کی اپنے جو بزرگان دین کی درگاہیں ان پر پہرہ دو کیونکہ مسلمانوں یہ جاگنے کا وقت ہے اگر اب بھی نہ جاگے تو ایک وقت وہ آئے گا یہ لوگ ہم پر حاوی ہو جائیں گے مگر سرکار سے بھی اپیل ہے پولیس پرساشن سے بھی اپیل ہے اور یوگی ادیتنات سے بھی اپیل ہے اس بات کی کہ جن لوگوں نے یہ لیٹر پیڈ لکھا ہے ان لوگوں کو بالکل سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ چاہے بدرندل کا سنگٹنو یا آر ایس ایس کا یا پھر ایسے لوگ ہوں کہ جو ہندوستان کے اندر کبھی امن و شانتی نہیں چاہتے وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ یہ سن لیں خواجہ غریب نواز جو ہے اس ملک کے بادشاہ ہے اور یہ ہندوستان جتنا تم لوگوں کا ہے جتنا ہندووں کا ہے اتنا ہی سکھ کا ہے اتنا ہی عیسائی کا ہے اتنا ہی مسلمانوں کا ہے یہ نہ سوچے کہ یہ ملک جو ہے صرف ایک دھرم کا ہے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا اس میں مسلمانوں کی بہت قربانیاں ہیں کیونکہ جو لوگ آنکھ اٹھا رہے ہیں وہ آج بھی سن لیں کل بھی سن لیں قیامت تک سن لیں خواجہ غریب نواز کی وہاں پر درگاہ ہے درگاہ تھی درگاہ رہے گی اور جو لوگ مندر کہہ رہے ہیں مندر نہیں ہے وہاں پر کیونکہ آئے دن اس طرح اگر تم سروے کراتے رہو گے تو یہ بالکل قوانین کے خلاف ہے اسی طریقے سے اگر ہم بھی کہنے لگیں کہ تمہاری مندروں کے اندر ہماری مساجدیں ہیں اور واقعی کچھ ایسی جگائے ہیں کہ جہاں پر مسجدیں تھی مگر ان لوگوں نے ان کو ختم کرنے کے بعد ان پر حملہ کرنے کے بعد جلد میں ہی ان کو مندر بنا دیا گیا مگر میں کہنا چاہتا ہوں یہ تمام کے تمام جتنی باتیں ہو رہی ہیں صرف اور صرف لڑائی کرانی کی باتیں ہیں اسی لئے ہندو ہو مسلمان ہو بلکل ایکتہ بنائے رکھیں اور ان لوگوں کے موہ پر تماشے لگاتے رہیں جو لوگ ہمیشہ لڑائی کرانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں مولا تبارک و تعالی مسلمانوں کو حفظ و امان میں رکھیں اور جو لوگ خواجہ غریب نواز کی درگاہ کی طرف نظریں اٹھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کو حلاق و برباد فرمائیں